بسم اللہ الرحمن الرحیم سکن بھی اچھی رہتی ہے کوئی سائیڈ فیکٹس نہیں ہوتے جبکہ آپ پارلر کا جو فیشل استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے چند دن کے اثرات وہ ہی رہتے ہیں وائٹننگ والے اس کے بعد سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اکثر اپنی دانوں کا شکار ہو جاتی ہے تو آپ کو میں بتانے لگی ہوں ایک زبردست فیشل جس کو آپ میرے بتایا ہو طریقے کے مطابق تیار کریں گے اور پھر استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو کافی اچھے ریزرٹس مل اور اس کے اثرات دیر پا رہیں گے آپ مہینے میں دو سے تین مرتبہ آپ نے اس کا استعمال کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کی سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی سموت ہو جائے گی اکنی آئل ختم ہو جائے گا اکنی دانیں بھی ختم ہو جائیں گے چھائیاں اگر آپ کے جہے پر موجود ہیں تو ان کا بھی ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو جائے گا ہر عمر کی لڑکیاں اس کا استعمال کر سکتے ہیں سکول کالیج لانے والے بچیاں گھرے لوگ کام کاش کرنے والی گھر میں رہنے والی خواتین یا اپنی رنگت کو نکھانے کے لیے چہرے کا اکنی آئل ختم کرنے کے لیے سکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ناظرین آپ کو میں بتانے چلی ہوں جتنا آپ زیادہ پانی استعمال کریں اتنا ہی آپ کی سکن گلو کرے گی اتنا ہی آپ کے بال اچھے ہوں گے اتنا ہی آپ کا میدہ بھی ٹھیک رہے گا اکنی دانوں کا شکار بھی نہیں ہوں گے آپ کی سکن بہت اچھی رہے گی سکن پور جتنا ہو اس کے آپ ہائیڈریٹ رکھیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اگر زیادہ سے زیادہ پانی آپ نہیں استعمال کر رہے تو آپ کی سکن بہت ڈراف یا ڈیمیج ہو چکی ہے تو آپ اس ٹوٹکے کا لازمی استعمال کریں آپ کو نیچر وزرٹس ملیں گے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ مسور کی دال کا پاورڈر لینا ہے تقریباً ایک چمچ آپ کو ویجو میں دکھایا جا رہا ہے مسور کی دال کا پاورڈر میں نے لیا ہے سمپل آپ نے دال لے کے سکو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کو پاورڈر فارم میں لے آنا ہے دوسری چیز آپ نے ٹماتر کا پیسٹ لینا ہے یا ٹماتر کا جوس لے لینا ہے ایک ادر ٹماتر لیں گے میڈیم سائز کا اس کا آپ نے پیسٹ نکال لینا ہے یا جوس نکال لینا ہے اور تیسری چیز آپ نے لینا ہے ایلویرا جیل ایلویرا جیل آپ کے پاس پیکنگ والا موجود ہے تو آپ پیکنگ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش لیوز موجود ہیں تو فریش لیوز سے نکلا ہوا جیل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس پیکنگ والا موجود ہے تو میں پیک ایک چمچ مصور کی دال کا پاورڈر لیا ہے میں نے اس میں میں ایک ٹماٹر کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور اس میں ایک چمچ ایلویرہ جیل استعمال کروں گی تقریباً ایک چمچ ایلویرہ جیل ایٹ کیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ کریمی فارم میں بن جائے گا اس کو پھر سکن پر اپلے کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی آپ کے لئے تقریباً دس منٹ سے یا پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے سکن پر اس کے بعد آپ نے تازہ پانی کے ساتھ سکن کو واش کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک بہترین چیز آپ کے سامنے تیار ہو رہی ہے سکن پر یہ نیچرل گلو دے گا نیچرلی سکن کو یہ سمودھ بنائے گا ایکنی آئل کنٹرول کرے گا ایکنی دانوں کو ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے گا چھائیوں کا بھی ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے گا یہ آپ کو بہترین ریزرز دے گا سکن کو بلکل ہی اچھا منا دے گا زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں یہ توٹکہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزرز ملیں گے یہ تک آپ کا چہرہ نکھرا نکھرا ہو جائے گا ایکنی دانوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ایکنی دانیں بہت دیر سے ختم ہوتے ہیں تو آپ اس کا مسلسل جب استعمال کریں گے تو ایکنی دانوں سے آپ کو ہمیشہ کے لئے نجات مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک سمودھ سا پیسٹ کیار ہو جگا ہے اب آپ اس کو سکین پر پلیک کر سکتے ہیں تب ہی میں 10 سے 15 منٹ کیلئے اور اس کے بعد سکین کو واش کر لیں گے انگریڈنٹس دوبارہ روپیٹ کر دیتی ہوں ایک چمچ مزور کی دال کا باورڈر ایک چمچ ایلویرا جل ایک ادت میڈیم سائز کا ٹماٹر لینا ہے اس کا آپ نے جوس نکال لینا ہے یا اس کا آپ نے پیسٹ نکال لینا ہے اور اس میں ایڈ کر لینا ہے پارلر کی فیشل جیسا ہی آپ کو ریزرلٹس ملے گا یہ آپ کو شرطیا بتا رہی ہوں یہ استعمال کیا ہوا ہے آپ بھی اس کو ضرور اکمائی کا آپ کو بہت اچھی ریزرلٹس ملیں گے ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ